نمسکر سواگتہ آپ سبی کا انڈیا نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ شاونی پٹنا ہے اس وقت کی بڑی اور اہم جانکاری سے آپ کو روبرکر آدھے بڑی اور اہم جانکاری اس وقت کی جاپر ایم پی میں آج اور کل مہا بھیان ہوگا اہم جانکاری آپ کو بتا دے دو دن چلے گا مہا بھیان بڑی جانکاری آپ کو بتا دے مہا بھیان کے دوسرے چنل کی شروعات ہو چکی ہے سی ایم خود کریں گے ابھیان کی مونیٹرنگ تو بڑی جانکاری اہم جانکاری سی ایم شیورا جنگے تکا کرن کا جائزہ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے مہا بھیان کی شروعات ہو چکی بڑی جانکاری اس وقت کی آپ کو بتا دے اہم جانکاری صاحب کو روبرکر آدھے جاپر مہا بھیان کی شروعات ہوگی اہم جانکاری دو دن چلے گا مہا بھیان بڑی جانکاری اہم جانکاری صاحب کو روبرکر آدھے پی ایم خود کریں گے ابھیان کی مونیٹری تو بڑی جوانکاری اس وقت کے آپ کو بتا دے اسی ایم شیورات کو لیں گے ٹکا کرن کا چوائسہ اور ایسے میں مدبردیش میں آج اور کل مہا بھیان کی شروعات ہو چکی ہے اور مہا بھیان چلائے جائے گا دو دنوں تک مدبردیش میں آج اور کل مہا بھیان ہوگا اور ایسے میں 35 لاکھ لوگوں کو ڈوز دینے کی لکشوے رکھا گیا ہے تو دو دن چلے گا مہا بھیان بڑی جوانکاری آپ کو بتا دے ایسے ایم خود کریں گے ایسے ایم شیورات کو لیں گے ٹکا کرن کا چوائسہ بڑی جانکاری اس وقت کے آپ کو بتا دے ایم جانکاری تاپ کو روبرو کراتے مدبردیش میں آج اور کل مہا بھیان کی شروعات ہو گی تو مدبردیش میں آج سے دو دنوں کا ویکسنیشن مہا بھیان کی شروعات ہو گئی ہے آج پہلا اور دوسرا وہیں 26 اگس کو صرف دوسرا ڈوز لگایا چلائے گا کورنا سے بچنے کیلئے جلد سے جلد سرکشہ کا کوج ویکسن لگوائے اور اپی نیتہ راجیب ورما نے لوگوں سے ویکسن لگوانے کی بھی اپیل کی ہے 25 اگس کو مدبردیش سرکار دوارہ تیکہ کرن کا مہا ابھیان آرم کیا جا رہا ہے آپ سب سے انرود ہے پراتنا ہے گزارش ہے کہ اس مہا ابھیان کا فائدہ اٹھائیں اور اپنا تیکہ کرن کروائیں جن کا پہلا ٹیکہ لگ گیا ہے اور چوراسی دن ہو گئے ہیں وہ اپنا دوسرا ٹیکہ لگوائے اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کر آیا ہے وہ کر کیا رہے ہیں انتظار کس کا اکہ ہے دیکھئے سرکشہ کا کیول یہی کوج ہے آپ کے پاس کوویٹ سے آپ پرنٹ 25 سے 26 اگس کو اپنے پاس کے ٹیکہ کرن کے اندر میں جا کر اپنا آدھار کارڈ لے جائیں اور اپنا تو مدبردیش میں آپ سے دو دنوں کا ویکسینیشن مہا بیان کی شروعات ہو گئی ہے آج پہلا اور دوسرا وہیں 26 اگس کو صرف دوسرے دوس لگائے چھائیں کے کورونا سے بچنے کے لیے جل سے جل سرکشہ کا کوج ویچین لگوائے اور ورش پترکار پدرشری ویجیدت شریدھر نے لوگوں سے ویچین لگوانے کی اپیل کی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ تیسرے لہر کی آسنکہ ہے لیکن تیسرے لہر کی آسنکہ کو ہم پیشہ کرن کے اگزان کے درے روک سکتے ہیں یا اس کے پروہاں کو نیونٹم لیا سکتی ہیں اسی دشتگوان سے ساتھ سن نے 25-23 اگست کو تی کا کرن کا مہا بیان ایک واضح پھر آئیز کرنے کا سنکل بھی لیا ہے میں سرم میں نے بھی ویکسینیشن کے دونوں دونوں جلے لیے ہیں اور میں سرم کافی ہیں آپ کو کافی سرکشت محسوس کردارا ہوں یہ سرکشت اب اور بہت جاتی ہے جہاں ہم ویکسینیشن کے ساتھ سا ماسک لگاتے ہیں اور بھیر سے بچنے کا پروہ کا اپائے کرتے ہیں مدربردیش میں آج سے دو دنوں کا ویکسینیشن مہابیان کی شروعات ہو گئی ہے آج پہلا اور دوسرا وہیں 26 اگست کو صرف دوسری ٹوز لگائے چاہیں گے کورنا سے بچنے کے لیے جل سے جل سرکشت کا کوج ویکسین لگوائیں اور اس پر کائک کلاش کھیر نے لوگوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل کی ہے نمشکار مدربردیش کے جاگرے تواسیوں میں ہوں کلاش کھیر اور میں ایک آپ کے لیے گھوشنا لے کر آیا ہوں 25 اور 26 اگست کو مہا ابیان چل رہا ہے ویکسینیشن کا ٹیکہ کرن کا اور پورے پردیش کو کرونا سے مکت کرنے کے لیے یہ ابیان پرشاشن دوارہ چلایا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ ادھک سے ادھک سنکھیا میں اس سے جڑیے اور جدی دوسرا انش اس کا ٹیکے کا لینا ہے وہ بھی لیجئے پہلا انش لینا ہے وہ بھی لیجئے مدی پردیش کو کوویڈ فری کر دیجئے اور اس سنکٹ سے ویمکت ہونے کی پرتیس پردہ میں کیا پتہ آپ نمبر ون آ جائیں تو اے میرے مدی پردیش کے پیارے جاگرت سنسکرتی سے اوتا پروت واسیوں پناہ میں کہلاش کھیر آپ سب سے کربدھ پرارتنا کرتا ہوں 25-26 اگست کو ٹیکہ کرن مہا ابیان کا میں تو پون حصہ بن کر دیش کو انتی کی اور لے کے جائیں مہی زیادہ جوان کاری کے لیے ہمارے سمجھ دیتا چھترپور سے پون بھیدوہ ہمارے سے جڑ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی چھندوارہ سے افاق حسین ہمارے سے جڑے میں پون سب سے پہلے آپ کا رکھ کروں گی کیونکہ مہا ابھیان جو ہے اس کے دوسرے فیز کے آپ سے شروعات ہو چکی ہے چھترپور میں کیا کچھ تیاریاں پرشوہسن کے طرف سے کیا کچھ تیاریاں دیکھی جا رہی ہیں لگاتار بیکسینیسن کرانے کے لیے جو نگرپال کا پرشت ہے اس کے دوارہ پہلے انادھی بھی کی گئی تھی اور ساونڈ کے معجم سے پورے سہر میں ایک ساونڈ کے معجم سے پہنچا گیا تھا کہ آج اور کل 2526 اگست کو جو بیکسینیسن کا مہاویان ٹو ہے اس کو لے کر لگاتار اپیل کی جا رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیکسین لگوائیں اور بات کے ہی چھترپور جلے کی کریں تو چھترپور جلے میں قریب 75,000,000 لوگوں کے لیے بیکسینیسن لگانے کا لقش رکھا گیا حالانکہ یہ بات کرے بیکسین کی تو بیکسین یہاں پر ایک لاکھ پانچ ہیار کی بتائی جا رہی کہ اتنے دوز پریابتے رکھے گئے ہیں جارتے سے زیادہ جتنے سے زیادہ زیادہ لوگ بیکسین لگوانا چاہے ہیں وہ لگوا سکتے ہیں ہمارے ساتھ سوارت ادھکاری بیجر پتوریا جی موجود ہے ان کے خود بات کریں گے کیونکہ اس طرح سے تیاری کی گئی ہے بیکسینیسن کو لے کریں اور کیا کچھیں رکھے گئے ہیں جی ملکتر تکنی کی کامی کے قارن پاون سے سمپتھ ٹوٹ گیا ہے دوبارہ جھٹنے کی کوشش کریں گے فیلال افاق آپ کا روک کروں گی کیونکہ ویسینیشن مہابیان کی دوسرے فیز کی شروعات ہو چکی ہے ایسے میں کیا لوگ ویسینیشن سینٹرز پر پہنچ رہے ہیں کیا کچھ تیاری وہاں پر دیکھی جا رہی ہے بلکل شراؤنی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ چھنوڑا میں جیسے کہ آج چھنوڑا میں بھی ویسینیشن مہابیان کے دوتی چرنگ کی شروعات جو ہے وہ ہونے جاری ہے جس کو لے کر شاصل پر شاصل مستعد ہے میرے پیچھے کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ابھی کھوڑی دیر کے بعد یہاں کارکم سٹارٹ ہو جائے گا یہاں تمام پرشاستین کا دکاری سواستہ دکاری سلی پہنچا ہوئے پورے چھنوڑا زلی کو جو ہے وہ چوریسی سیکٹروں میں باٹا گیا ہے زلی کے اندر چوریسی سیکٹر بنائے گئے ہیں اور آج جو کی پرثم ڈوز لگنا ہے تو اس کے لیے تین سو پندرہ سینٹر جو ہے وہ پورے چھنوڑا کے اندر بنائے گئے ہیں اور تین سو پندرہ سینٹروں میں تقریباً ساٹھ ہزار جو ہے وہ پس ڈوز دینے کا کام آج چھنوڑا میں کیا جائے گا جس سینٹر کے اندر میں کھڑا ہوں یہ چھنوڑا کا ایکسلنس سکول ہے یہاں پر تقریباً تین سو ڈوزز جو ہیں وہ لوگوں کو دیے جائیں گے اسی کے ساتھ جو ہے کل سے یہ تیاری شروع تھی کہ لوگوں کے اندر روزان بڑھایا جائے جاگروپ کیا جائے لوگوں کو کہ کیسے ہمیں کورونا کے برد اس ویکسین یہ کتنی لابدائک ہے اس ویجے سے لوگوں کو جاگروپ کیا جارہا تھا چاوڑ ڈالنے کا کام کیا جارہا تھا وہی جو ہے ان کو بتایا جارہا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ میں کوئی ورد ہے یا کوئی جسے بر شخص ہے تو اس کے لیے ہم نے جو ہے موبائل وین کی ویوستہ کیا ہے پرشاسل لگتار بتا رہا تھا آج ایسی امید ہے کہ چھنوڑا کے اندر تقریباً جیسا کہ ساٹھ ہزار کا لکش ہے ترسہ لگتا ہے کہ اس پرس ڈوز میں پورے زلے کے اندر لوگ لگوانے ضرور پہنچیں گے اور ابھی تک میں آپ کو بلکل بتا دوں کہ چھنوڑا کے اندر جو ویکسینیشن کی پرس ڈوز ہے وہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ لوگوں نے پا لی ہے وہی جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ تقریباً ایک لاکھ پینسٹ ہزار لوگ لگوا چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں چھنوڑا کے اندر جاگروپتا تو ہے ویکسینیم لے کر لیکن جو آدیواسی باہل چھیت رہیں وہاں پر تھوڑا اور جاگروپ کرنے کے آفشکتہ اس کے لئے پشاہتر بھی مستعد اور لگتار لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ جو چھنوڑا شہر کے ایسڈیا میں وہ جڑ گئے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کس طرح کی ویبستہ جو ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے سر کیسا آج دکھ رہا ہے رجحان لوگوں کے اندر جاگروپتا ہے یا نہیں ہے جیسا شاشن کے نردیش ہے جون کے مہینے میں ایک پرسم مہا بھیان چلا تھا ویکسینیشن کا اور پچیس سببیس تاریخ کو پورے پردیش میں مہا بھیان کا دوسرے اچڈن پرارم ہوا ہے آج شنوڑا جلے میں تین سو سے ادھک کیندروں میں ساٹھ ہزار سے ادھک ویکسین لگائے جائیں گے سرکار نے آج ہونے ساٹھ ہزار کا ٹارگٹ دیا ہے یہ ابھیان کل بھی رہے گا اور کل اتیابن ہزار سے ادھک لوگوں کو ویکسین لگے گا جس میں مانی پراباری منتری کی برچیلی جوڑ رہے ہیں اور سمی جن پرچیل یہاں اوپر دیکھ سکتے ہیں اور ایک ماحول کے رویٹ میں ایک اتصاہ کے رویٹ میں ایک امیان کے رویٹ میں یہ کارکٹر ہوتا دیکھیں بلکل شاوڑی جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا میں ایک ہزارہ آپ کو اور دکھا دیتا ہوں یہ چھنوڑا کے کلیکٹر اور ایس پی بھی ابھی بلکل تکال جو ہے وہ یہاں پر پہنچ گئے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتی ہیں اور ابھی جو ہے پراباری منتری بھی ورچیلی یہاں پر جو ہے وہ جڑنے والے ہیں تو یہ پروگرام کا آغاز اب بس کچھ ہی پلوں میں یہاں سے ہو جائے گا جیسا کہ سینٹر میں آپ تین سو نوہ کو ویکسین لگنا ہے تو ابھی یہ دیکھنے والی بات ہوگی کتنے لوگ یہاں پر ویکسین لگوانے پہتے ہیں جی یعنی کہ افاق جو ادھیکاری بھی ہے وہ بوت ستر پر پر نظر بنائے ہوئے ہیں جو افیان چل رہا ہے اس پر لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گی کیا کچھ پروسیچئر ہے ڈوز لگوانے کو لے کر کیونکہ آج سے جب ویکسینیشن کی شروعات ہو چکی ہے اس میں کیا کچھ تمام جانکاری ہے وہ بتائے کیونکہ آج کہا یہ جا رہے ہیں دو دنوں تک دونوں ڈوز لگائی چاہیں گے اور کیول 26 اگست کو دوسری ڈوز لگائی چاہیں گی کیا کچھ تمام جانکاری افاق ڈیٹیلنگ میں بتائے بلکل شاوڑی دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جیسا کہ آج چھنوڑا کے اندر بھی 315 سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر فرس دوز دیا جانا ہے چاہے کو ویکسین کا ہو چاہے کووی شیلڈ کا ہو جیسا کہ چھنوڑا میں ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ فرس دوز ویکسین کی لگوا چکے ہیں تو چھنوڑا میں جیسے کیا ساٹھ ہزار کا ٹارگیٹ ہے تو ضرور یہ جو آقلا ہے وہ نوہ لاکھ کو پار کر جائے گا وہیں جو کل دو تھی ڈوز لگنا ہے اس کا آقلا اککاون ہزار کا ٹارگیٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے تو اس کا آقلا بھی جو ہے وہ دو لاکھ لوگ پار کر جائے گا بود اس طرح پر ضرور پرشاستی تمام پرشاستے کا دھکاری موجود ہے جیسے کہ ہم نے کل یہ پتا کیا تھا کہ چھنوڑا کا دورس چھتر ہے پانڈورنا وہاں پر جو ہے تمام گھنی جدھکاریوں کے راجس ادھکاریوں بھی لگائی گئی ہے اسی طرح چھنوڑا کی جو تمام حر رہی اور آدھی تامیہ کی جو چھتر ہیں انڈیا نیوز بھی آپ کو میں شاونی یہ کسی بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ تین دن پہلے جو ہے ہم نے تامیہ پتالکوٹ کی خبر دکھائی تھی جو کہ بلکل آدھی ویسی باہل چھتر ہے باریا پر جاتی کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ لوگوں کے اندر بھی رو جانت دیکھنے لگا تھا کیونکہ شروعاتی دور میں وہ لوگ ویکسین کے پرتی جاگروپ نہیں تھے لیکن وہاں پر ہی ایسی تھی ہے کہ پچاس پرتیشت سے زیادہ لوگوں نے وہاں ویکسین لگوالی ہے تو اب جیسے کہ ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ ویکسینیٹڈ ہو چکے اور اب آج یہ آقلا جو ہے وہ نو لاکھ کو پار کرنے والا ہے چھنوڑا میں اگر آج اور کل کی بات کریں تو ایک لاکھ گیارہ ہزار ڈوزز جو ہیں وہ اپلت کرائے گئے ہیں تو چھنوڑا پرشاہ سانتہ ہے یہ ٹارگیٹ ہے کہ کیسے بھی کر کے اس جو مطلب یہ جو ویکسینیشن کے ڈوزز کے اپلت کرائے گا اس کو پون کر لیا جائے لوگوں کو ویکسینیٹڈ چھنوڑا میں کر دیا جائے اور ویسے بھی اگر کورونا کے برود ہمیں لڑائی لڑنی ہے تو ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے جس کے اپیل پہلے بھی انڈیا نیوز لگتار لوگوں سے کرتا ہے بلکل افاق ویکسینیشن لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کورونا کم بھلے ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ہے بنے رہے ہمارے ساتھ افاق تمام چانکارے کے لئے لوٹیں گے اسی بیج شمشہ بات سا انکیت ہمارے سا چھوڑ چکے ہیں انکیت وہاں پر کیا کچھ تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہے کیونکہ مہابیان فیس ٹو کی شروعات ہو چکی ہے پرشاسن کے طرف سے کیا کچھ تیاری سینٹرز میں کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کی شمشہ بات میں ستہی سینٹر بنایا گئے ہیں بلوک میں اور شمشہ بات میں چھے سو بیسین لگانے کا ٹارگٹ پرشاسن دوارہ رکھا گیا ہے اور پرشاسن دوارہ اور سمبھ مدد کا پریاد کیا جا رہا ہے بیسین کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہا ہے میں ٹیمرا مین سے کہوں گا دکھائے لائن لگی ہوئی ہے لوگوں میں ایک اصلاح سا دکھائی دے رہا ہے بیسین کے لیے ملائے بھی جہاں پر اپستے سے بیسین لگوانے کے لیے کافی اصلاح دکھائی دے رہا ہے پرشاسن ات ببستہ کر رہا ہے چھے سو ڈوجوں کو ٹارگٹ لے کر پڑتا سر بیسین سینٹر پر چلا ہے جی میں کچھ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا بیسین کو لے کر یہ کونسا ڈوج لگوانے یہاں آئے اب یہ کہاں سے آئے جی ردوہ سے کونسا ڈوج لگوانے کے لیے پہلا ہی لگا ہے پہلا لگوانے کے لیے ابھی تک بیسین کیوں نہیں لگوائے کہاں نہیں ملتا سر اس لیے بیڑ جا دیتی اور اس لیے ایک ڈوج ختم ہو جاتے تھے کونسا ڈوج لگوانے پہلا بیسین ابھی تک کیوں نہیں لگوائے ملتا سر یہ تھا کہ ہم لوگ بتا رہے ہیں ہم کہیں بھارتے یا کام میں بیجی تے بیسین نہیں لگوائے پہاں ہیں اس کے لیے کر آج جو ابھیان ساسم دوارہ چلایا جا رہا ہے اس کے دیت لوگ یہاں پر موجود ہیں بیسین لگوانے کے لیے اکسائیت دکھائی دے رہے ہیں بلکل انگر اکسائیت دکھائی دے رہے ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ لوگوں میں جاگ رکھتا ضرور دیکھی جا رہی ہے لیکن سرکار لگاتار کہہ رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرے ماسک کو اپیوک کرے لیکن جس طرح کی تصویریں وہاں پر دیکھی جا رہی ہے بہت سے ایسے لوگیں جنہوں نے ماسک نہیں لگا ہے اور اس کے بعد وہ ویکسل لگوانے آ رہے ہیں ایسے کیسے چلے گا یہ پرساس ہے بس کیا کوئی پرساسن ایک ادھکاری جمعہ داریاں موجود نہیں ہے جو ماسک کی اپیل لوگوں سے کر سکے ایسا دیکھا جا رہا ہے کوئی پرساسنگ کا ادھکار یہاں پر موجود نہیں ہے جو ماسک کی اپیل کر سکے لوگ بہتر ماسک کے آئیں جو بیکسین سینٹروں پر بیٹے ہیں وہ ماسک لگوانے آ رہے ہیں اندر جانے کے لیے لیکن لوگ باہر پر ماسک نہیں لگا رہے ہیں جی ہم کچھ محلاؤ سے بات کریں گے یہ کون سا ڈوڑ لگوانے یہاں آئی ہیں چیہ نام ہے آپ کو کون سا ڈوڑ لگوانے پیلا ابھی تک چیوں نہیں لگوانے آیا ہی نہیں کوئی نہیں آیا کون سی پنچیا پھڑا میں میتا ہے کہ پنچیا تو دوارہ بھی ان کو الٹ نہیں کیا جا رہا بیکسین کے لیے جیسے بلکل انکیت بنیرے ہمارے سے تمام جانکارک لے لوٹنگ ویسی بیچ پاون بیدوا ہمارے سے جڑ چکے چھترپور سے پاون یہاں پر کیا کچھ تصویریں ہیں پرشاہسن کی طرف سے کیا کچھ تیاریں اس مہا ابھیان کو لے کر جی بلکل بتا دیں اس مہا ابھیان سیکنڈ کو لے کر چھترپور پرشاہسن کے دوارہ لگاتار تیاری کی گئی تھی اور جگہ جگہ نگرپال کا کے دوارہ پوری سہر میں جاکہ تیاری چلائے گیا تھا اور پوسٹر بھی لگائے گئے تھے جیسے کہ یہاں پہ آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہوں گے کہ لکھا ہوا ہے کورونا کی پرشاہیت کے لیے ہم تیار ہوں اور خوبی طرح سے یہی ان کے دوارہ تیار کی گئی ہے بینر لگایا گئے جگہ جگہ پر جیادہ سے زیادہ لوگ بیکٹین لگوائیں تاکہ اسے کورونا کے پرشاہ سیکنڈ کو لے کر لگاتار ان کے دوارہ پیاس کی جائے ہمارے ساتھ یہ میں جو اس طرح موجود ہیں ان سے خود سی سیرے بات کریں گے کی کس طرح سے ان کے دوارے سے مہا بیان سو کو لے کر کیا تیاری کی گئی اس کی لیے ہم دونے بہت بڑی ماطلہ میں تیاری کری ہے بہت سارے بیشنے سینٹر لگائے ہیں دو ست تیس سینٹر ہم نے سلاتے طرح میں لگائے ہیں کہ وہاں پر سبی بلوکر میں لگاتا ہے وہ دو سو سکار چل رہا ہے اور ہمیں یادتا ہے کس میں ہم بلکل یہاں پر ایشتی ایم سر بھی موجود ہیں ان سے بھی جانے کی کوسس کریں کہ جو انواد ہے چھترپل جلے کا اور چھترپل سہر کا وہ کس طرح سے ان کے دوارے کور کیا گیا ہے گرامل شیطوں کے لیے گرامل شیطوں میں کل سے ہی پرچار پرسار نگرپال کا شیط میں سیمو دورہ پرچار پرسار کروایا گیا گرامل شیطوں میں منابی کرائی گئی اور اس میں سمجھ ہمارے پڑواری سب کو اس میں لگایا گیا ہے اور جو لقش ہے آج کا اس سے زیادہ ہی کرنے کی کوسس کریں گے اور لقش پورٹی ہوگی اور وہیں بات کریں چھترپل نگرپال کا یہ کیسی نگرپال کا تھی جو پردیس میں سب سے پہلے ست پتی کروائی گئی تھی کلکٹر مہودائی کے دوارہ اور ہمارے یہاں پر سیمو جو امپال بدوریا جیویں وہ بھی موجود ہیں ان سے کچھ جاننے کی کوسس کریں گے کہ سہر میں کس طرح سے ان کے دوارہ جاگروپ کا کیے گئے انہوں کتنے بیکٹینیسن سینٹر لگائے گئے ہیں جو اسے بیکٹین کو مہا بیان کو خون کرنے میں سہی ہوگی ہوں گے جی سیس سب سے پڑی پردیس سہری شہر کوگیا ہے اور ہم دون کا دکھرہ تو لکشہ دوڑی ہے کہ سہری سنڈرہ نگرپ گیا ہے ست پڑی چاسوسٹی کی حضورت ہے اس سے بھی لیکٹینی کی دکھر ہے اور اس کے لئے لوگ ڈیل گناہ کر کے نگر سالیکہ کیایت کانچھالیوں کی آزمی کا کیا کیا لگا جاب دوں سب سے پڑی پڑی پردیسے کہ ہم میرا جاب سے پڑی پڑی پردیسے موسیقی 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 لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے بیکسین لگانے کے لگوائے آپ کا کیا نام ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے بیکسین لگانے کے لئے لگوائے بلکل لوگوں کا بھی جاگروک ہو چکے ہیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ بیکسین لگوانے چاہیے جی بلکل پابن لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جاگروک نظر آ رہے لگتار سرکار دو عرب بھی اپیل کی جا رہی ہے وہیں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ گرامن شیطر میں جو لوگ ہیں ان کو ابھی بھی سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جاگروک کرانا بہتے مشکل ہو جاتا ہے تو اگر وہاں کے چھترپور کی بات کی جائے تو گرامن علاقوں سے کیا لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں پر جو کوویڈ کے سینٹر بنائے گئے ہیں یہاں پہ کوویڈ لگانے کے لئے اور کوویڈ شیل لگانے کے لئے تو گرامن کے لوگ بھی آتے ہیں تو یہاں پہ سہج سہج سے بیکسین لگائی جا رہے ہیں حالانکہ کلیکٹر مہودائی کے دوارہ گاؤں میں بھی اب جو نگر پریشتے ہیں ان کے ستیسے بیکسین ہونے کے بعد اب گاؤں کا لکھ ہے جو اس میں لگاتار اپیل کی بھی جا رہی ہے اور جاگروک کا بھی پھیل آئی جا رہی ہے کہ جاتا سے زیادہ اہم سکھیاں ہو ان کے مہتم سے پیلے چاون لے کر کے اور جاتا سے زیادہ بیکسین لگوانے کے لئے انہیں پریس کیا جا رہا ہے تاکہ جاتا سے زیادہ لوگ جو تیسری لہر کے آنے کیا سن کا ہے وہ کہیں نہ کہیں کم جو ہو تک ہے اور اگر یہ ایٹی آٹی بھی ہے تو آپ لوگوں کے لئے پریشتانی پیدا نہ ہو بلکل پاون بنے رہے ہیں ہمارے سب لگتا ہے شمشہ بات سے انکیت بنے ہوئے انکیت وہاں کی بات کی جائے تو لوگ تو نظر آرہے جاکروک نظر آرہے گرامین علاقوں کی بات کی جائے تو کیا گرامین علاقوں سے لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں ہم گرامین علاقوں سے بھی لوگ یہاں بیکسین لگوانے کے لئے آرہے ہیں اور پرساسن دوارہ بھی دو دن سے الٹ کیا جا رہا ہے بیکسین کے لئے جی جو یہ انکیت بنے رہی ہم آسا تمام جانکارے کے لئے فرق پاہ لٹیں گا اور یہاں رکھیں گے ایک چھوٹی سے بریک کے لئے دیکھتے رہے ہیں جائے نوز